اور بھی جنتا کی حال چالنے سب ودیا میں بیٹھا ہوں شری نگر میں heaven on earth as it is popularly noon اور جیسی میں شری نگر پہنچا میرے ساتھ ہو گئے پنگے کیا پنگے ہوئے میں بتاتا ہوں بٹ آج کی ویڈیو کا پلان بھی بتا دوتا ہوں سو لاسٹ نائٹ میرے کچھ دوست میرے کو شری نگر میں پتہ لگا کہ یہی پہ ہیں تو میں ان کے ساتھ کھانے پینے گیا تو کعوہ پیا وازوان خانہ کھایا تو وہ آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں پلان ہے میرا کہ تھوڑا شہر گھوموں گا شہر کی سڑکے دکھاؤں گا as usual تھوڑا بہت کھانا پینا بھی explore کروں گا but before we get to that it's story time تو ہوا ایسا کی میں پندرہ سولہ گھنٹے لگا کے مشکل سے شری نگر پہنچا جب موں سے آپ نے وہ vlogs دیکھی لیا میرے پچھلی رائیڈز کے آنا نہیں دیکھے تو دیکھ لینا تو جیسی میں شری نگر پہنچا اس کے بعد میں نے ایک ہوتل بک کروا رکھا تھا booking.com پہ کافی اچھی ریٹنگ تھی اس کی so that hotel is close to the گھاٹ نمبر 1 of dull lake dull lake پہ نا بہت سارے سے gates بنا رکھے ہیں گھاٹ بول کے جہاں سے آپ شکارہ رائیڈز اور یہ سب لے سکتے ہو تو گھاٹ نمبر 1 کے پاس یہ ہوتل تھا but location اس کی تھوڑی عجیب سی تھی google maps میں میرا کو ملا نہیں so I called them up کہ location مل نہیں they're like اچھا میں بھیج رہا ہوں کسی کو آپ کو ابھی بتا دیں گے وہ آپ گھاٹ نمبر 1 پہ ویٹ کرو ٹھیک ہے I waited at گھاٹ نمبر 1 for like half an hour or so آدھا گھنٹہ وہاں پہ ویٹ کیا تھکا ہوا بری طرح سے اور location نہیں مل رہی ہے چلو ان کا کوئی تو بندہ آیا پھر finally and then he's like کہ سر یہاں سے تو گلی جو ہے وہاں سے بائک نہیں جاتا جو آپ کو google پہ دکھا رہا ہے تو آپ کو پورا گھوم کے جانا پڑے گا ٹھیک ہے پورا گھوما گلیاں 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 ڈونڈی بہت چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے پہنچ گیا میں وہ ہوتل میں اب انہوں نے بائک جہاں پاک کروایا that was a tiny little گلی اور اس گلی میں سے لوگ actually آ جا رہے تھے وہ گلی بس لوگوں کے چلنے کا ہی پاتھ تھا اور پھر اتنی بڑی بائک لوگوں کو دکھ جائے گلی میں پارک کی ہوئی تو آپ کو پتہ یہ دھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے سر آپ ریلیکس کرو اپنا بیگ ویگ اتار دو سارا میرا اتنا سارا لگیج جو ہے بائک سے نیچے اتروا دیا and they're like reception پر ویٹ کرو ابھی تھوڑا بتاتے ہیں آپ کو they're like سر جو آپ نے room book کروایا ہے اس میں sanitary issues آ رہے ہیں کچھ تو اس لئے وہ room available نہیں ہے تو ہم آپ کو اپنی sister property پر ایک room دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو پھر وہ میرے کو تین چار گلیاں اور چلا کے لے کے گئے پھر وہاں جا کے میں نے room دیکھا and the room I did not like it at all میرے کو aesthetic بلکل نہیں پسند آیا also ان کو یہ بات میرے حساب سے یا تو phone پر بتا دنی چیئے تھی جب میں نے ان کو بولا location بتا دو مجھے at least تب بتا دیتے یا پھر جب تب بھی نہیں بتانا کوئی بات نہیں but at least hotel میں پہنچ گیا ہوں میرا luggage تو نہ اتروا ہو at least confirm from me whether I want to stay in the alternative that you're offering تو بس پنگے کے چکر میں وہاں google maps کھولا میں نے جو بھی میرے کو آس پاس property ٹھیک ٹاک سی دیکھی 4.1 rated ہے یہ hotel and یہاں پہ staff بہت اچھا ہے بہت ہی helpful staff rooms کی maintenance کی بہت بری حالت ہے ایسے بھی ٹورسٹی پلیس ہے تو یار اور یہ جو aesthetic ہے لال لال carpetal یہ سب مجھے خاص پسند نہیں ہے ایسا aesthetic تو ٹھیک ہے ابھی دن کے almost 10 بج رہے ہیں میں کچھ خوجتا ہوں breakfast کرنے کے لیے ملتا ہے کی نہیں and then I will roam around the city and take you along تو چلو let's hit the road people یہ ہے hotel کشمیر in ابھی اس hotel کی سب سے بڑی مصیبت میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گلی ہے اتنی چھوٹی ہے نا اس hotel کی یہاں پہ بائک لانا اور یہاں سے نکالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اوپر سے گلیاں بھی ایسا نہیں ہے کہ سائی سلامت ہو یہ دیکھ رہے ہو ٹوٹی پھوٹی گلیاں ان میں سے موسیقی موسیقی پیپلی ہمارے ریسٹورانٹ آدوز اور کافی لوگوں نے ریکمیند کیا ہے یہاں پہ مغل دربار کافی فیموس ہے اور آپ کسی ٹورسٹ سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے مغل دربار جاؤ بر اگر آپ کسی لوکل سے پوچھو گے وہ کہیں گے آدوز تو اسی لئے آدوز آگے باکی آدوز موسیقی ذد ویوڈی آدوز فیرانج پوچھو گی المائی یہ بہت آگے آگے آ کا ہم آگے بود kinder Badis here with kebab there is tabakh maaz & methi maaz پھر یہاں پہ ہے ریسطہ پھر آ گیا ساگ یہ ہے دھنیا کرما ہے یہ پہنیر ہے یہ کیا تھا میں یہ پہتا کہا ہے same two لوگئے ہیں اسے میں نے حایتا کہاتا مسلسلسلہ میں نے کہا نہیں چھئیے میں بک کروا لیا کہا کرایا ہے کیسے کرایا ہے میں ہم کریسرین ترولنام کریا ہے کریسرین ترول اچھا وہ تو بند ہو چکا ہے میں نے Highway Sin Mood کاتا ہے نشارہ حمد حق ملaux پاو никلو اس لانو port نشارہ حق کشمیری بہت آخر انتری کریں میں چلень پہمک ہidadا کریں ممچے چل دکھر دس اب Luck کیا خلا مزیا Taburai واستی اے موزمن ب diesen چتاب ت 자سد اس ارنام اس può TER اس وہ fonctionne ten ڈی aiming ہمارے کی سڑکوں پر میں تہل رہا ہوں بس پارکنگ تک جا رہا ہوں تاکی بائک اٹھا کے واپس ہوتل چلا جاؤں گا ہاں جی آیا مزا وازوان کھا کے ٹھیک ہے جی آپ بھی کبھی ہاں آؤ تو وازوان جرور ٹرائے کرنا اب میں ایک جگہ جا رہا ہوں دلشاد ریسٹورانٹ آئی ہاف نو آئیڈیا وہ کھولا بھی ہے کی نہیں آئی ہاف نو آئیڈیا مجھے بھی کیا ملے گا میں بس جا رہا ہوں ٹھیک رہا ہوں ہی کھولا 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 نو آئیڈیا ہی کھولا کھولا کھولا؟ ہی کھولا 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 بس اچھا ، بھی یہ بھرکش ہوتے ہیں ٹھیک 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 جیلم Cafe حیصلہ جیلم Cafe ہی کھولا کھولا ہی ایڈیا چلو کیفے انفینڈاین ہے تو صحیح ہے یہاں پر پارکنگ کی ہے بھائی 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 بخش ڈیلی می era ڈل لئے ٹر ڈل ڈال ڈ grav ڈال لیک شروع ہو چکی ہے اور یہ گھاٹ نمبر ون کے آس پاس کا ایریا ہے گھاٹ نمبر ون اور ٹو تو یہاں پہ تو بس یہ ہاؤس بوٹس ہاؤس بوٹس ہیں اور کافی دیر تک ہاؤس بوٹس ہی چلتی رہیں گی بعد میں جا کے لے کے جرح سندر سی دکھتی ہے ابھی تو ایسا یہ بھی معاملہ یہاں کی ہاؤس بوٹس کا یہی چکر ہے کہ آپ مووی نہیں کر سکتے ان کو سو دیا جس فکسٹ اڈ وان پلیس اگر وہ مووو کرنا ہے تو اس کا پرمیٹ لینا بڑتا ہے اور وہ پرمیٹ تب ہی ملتا ہے اگر آپ وہاں سے پرمنیٹ لی اس کو مووو کر رہے ہو اب یہ ہاؤس بوٹس یہاں پہ اسی لیے شروع ہوئیں کیونکہ جب بریٹیش آئے تھے تو ان کو لینڈ خریدنا تو اللہاوڈ نہیں تھا یہاں پہ کشمیر میں تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر پانی میں بنا دیے they found a loophole and that loophole has become one of the biggest tourist attractions of the country تو گھاٹ نمبر سکسٹین کے بعد یہ شروع ہوتی ہے اصلی سندھ ڈل لے کا اب دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں بھائی جنت میں آئے ہو لے کی پوری پرکرمہ کر کے میں ہوتل کے پاس واپس آ چکا ہوں اب یہی سوچ رہا ہوں کی چپچا بھوٹل چلا جاتا ہوں کیونکہ کرمی بہت بڑھ رہی ہے all right people i hope آپ نے یہ vlog انجوئے کیا ہو شینگر کا کافی سمپل سار اینڈم سا vlog تھا جو میرا موڈ تھا ویسا میں نے vlog بنا دیا i'm sure آپ کو مزا تو آیا ہی ہوگا اگلے دن صبح کے ساڑھے پانچ بچ چکے اور میں کارگل کی طرف جا رہا ہوں تو کارگل کی میری جو جرنی آپ نیکسٹ بلوگ میں دیکھو گے تو ٹھیک ہے if you enjoyed this one you know what to do like کر دو share کر دو subscribe کر دو جو کرنا کرو پانی کی پورٹل پر کے پریج میں رکھ دو you know the drill man i'm gonna see you in the next one chalo bye bye